مور بارش تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو دوستو پی کاک صرف ایک سندر برڈ ہی نہیں بلکہ اسے ہندو درن میں انچا درجہ دیا گیا مول بادشاہ شاہ جہاں جس تخت پر بیٹھتا تھا اس کی شکل مور گیسی تھی عربی باشا میں مور کو تاؤس کہا جاتا ہے دوستو ایک پی کاک کا وزن چار سے چھے گلو رام تک ہوتا ہے جبکہ مور می نر پی کاک سے کافی چھوٹی تقریباً ایک میٹر لنبی ہوتی ہے پی کاک کا سائنٹیپک نیم پاوکریسٹارٹس ہے نر پی کاک بڑے ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں ان کا شریر چمکدار نیلے کلر کا ہوتا ہے جبکہ مورنی کا شریر براؤن رنگ کا ہوتا ہے اور ان کی مور کی طرح پونچ نہیں ہوتی ہے مور کی لمبے لمبے پنکھوں والی شاندار پونچ ہوتی ہے جس پر نیلے لال سنیری کلر کے آنگ کی طرح کے نشان ہوتے ہیں یہ اپنی پونچ اوپر کی طرف اٹھا کر ناچتے ہیں دوستو مور کو انڈیا کا نیشنل برڈ ہونے کا قارن صرف اس کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی ریزن ہے جب انڈیا کا نیشنل برڈ کا چناؤ کیا جا رہا تھا تو پی کاک کے علاوہ اور بھی بہت سارے برڈ کا نام شامل تھا لیکن چناؤ صرف مور کو گیا دراصل اس کے لیے جو گائیڈ لائنگ بنائی گئی ہیں اس کے انصار نیشنل برڈ چنے جانے کے لیے اس برڈ کا دیش کے سب ہی حصوں میں موجود ہونا ضروری تھا اس کے علاوہ عام آدمی سے پہچان سکے ساتھ ہی ساتھ اسے کسی بھی سرکاری پبلیکیشنز میں ڈیپٹ کیا جا سکے اس کے علاوہ یہ پوری طرح سے بھارتی سنسکرسی پرمپرا کا حصہ ہونا چاہیے اس کے بعد مور کو 26 جنوری 1963 کو بھارت کا نیشنل برڈ سلیکٹ کر لیا گیا مور نر ہے اس لیے انڈا نہیں دیتا مادہ انڈے دیتی ہے ہمارے ہاں یہ سنا جاتا ہے کہ جب ساون کا مہینہ آتا ہے تب نر بھی کانک روتا ہے اور اس کے آنسو مورنی پھیتی ہے اور اس طرح سے وہ انڈا دیتی ہے لیکن یہ سچ بات نہیں ہے سچ بات تو یہ ہے کہ دوسرے برڈز کی طرح مور اور مورنی کے بیچ سمبند بنای جاتے ہیں مور مورنی کو اپنی طرف آٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے پنک پھیلاتا ہے اور کبھی کبھی ناچتا بھی ہے جب مورنی شریرک سمبند بنانے کے لیے اپنی اچھا ظاہر کرتی ہے تب مور گودھ کر ان کے اوپر چر جاتا ہے اور کچھ اس طرح سے ان کے شریرک سمبند کی وجہ سے مورنی انڈے دیتی ہے اور اسی انڈے سے بچے پیدا ہوتے ہیں مورنی سال میں جنوری سے اکٹوبر کے بیچ میں انڈے دیتی ہیں اور ایک بار میں تین سے پانچ انڈے دیتی ہیں انڈہ سینے اور بچوں کی پربرش کی ذمہ داری اکیلی مورنی کی ہوتی ہے انڈے سے چونزے نکلنے میں پچیس سے تیس دینوں کا وقت لگتا ہے بچپن میں مور اور مورنی کی پیچار مشکل ہوتی ہے ایک سال ہونے کے بعد ہی نر کی پونچ لمبی ہونے لگتی ہے مور کے بچوں کے تھوڑے تھوڑے بدلاؤ پر ان کے سر پر کلگی آ جاتی ہے ایک مور ایوریج بیس سال تک زندہ رہتا ہے پیکا کی بہت سی بیوٹیفل کشنیں بھارت میں پائی جاتی ہیں جہاں کہا جاتا کہ سب سے پہلے سکندر ایک سندر ورڈ کو یونان لے گیا تھا اس کے بعد اس کی بہت ساری کائنڈز دنیا بھر میں پھیلی ہیں اور بڑے بڑے پرو والے مور کم ہی اڑتے ہیں رات ہونے پر یہ پیر پر چڑ جاتے ہیں اور دن ہوتے ہی نیچے اتر آتے ہیں اور یہ کھلے میدانہ میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں مور زیادہ در جنگل یا سنسان جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں مور کا بوجن اناج، کھل، سبزیاں اور کیڑے مگوڑے ہوتے ہیں مور گاس، امرود، کیلہ، ٹماتر، ہری میرچ اور لال میرچ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں مور چھپکلی اور سامکینڈر تک پی کھا جاتے ہیں دوستو یہ تھے مور کے بارے میں چند انٹریسٹنگ اور امیزنگ فیکٹس ہیں